اسلام علیکم ٹین کلاس آج ہم نے کرنے ہے پاک ایران تعلقات سٹارٹ کرنے ہیں اور ایران کیا ہے ایران پاکستان کا پڑوسی ملک ہے اور مسلم ملک ہے ایشین کنٹری ہیں دونوں کافی چیزیں کومن ہیں ریلیجن کلچر اور اس طرح کی کافی چیزیں پاکستان اور ایران ان میں کومن ہیں اور ایران پہلا کنٹری ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تھا نائنٹین فورٹی سیون میں تو تعلقات مزید آگے پڑھیں نائنٹین فورٹی نائن میں پاکستان کے وزیراعظم نے کیا کیا ایران کا دورہ کیا پھر نائنٹین ففٹی میں شاہ ایران شاہ ایران نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان کافی سارے پیکس ہوئے خاص طور پر ان دا فیلڈ آف ڈیفنس کیونکہ دونوں کنٹریز ہیں پاکستان اور ایران ان سب نے بلکہ پوری دنیا کے ہی کنٹریز نے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں کیونکہ امریکہ جیسے سٹیٹ کے ساتھ کوئی دشمنی پالنا اپنے پیر پر گلاری مارنے کے برابر ہے تو امریکہ سے انہوں نے تعلقات اچھے رکھے ہوئے تھے خطرہ ان کو کہاں سے تھا سوویٹ یونین سے سوویٹ یونین کیا ہے یہ بات پہلے ہو چکی ہے سوویٹ یونین رشیہ کی یونین ہے تو اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان ایران ترکی اراک اور برطانیہ انہوں نے ایک ڈیفنس معایدہ کیا اور اس معایدے کا نام پڑا معایدہ بغداد بغداد پیکٹ تو اس پیکٹ کو امریکہ تو سپورٹ کر رہا تھا لیکن 1958 میں اراک میں ایک ریولوشن آئی اس کے بعد اراک اس معایدے سے باہر ہو گیا پھر اس معایدے کو کیا نام دے دیا گیا پہلے جب اراک تھا تب اس معایدے کا نام تھا بغداد معایدہ معایدہ بغداد جب اراک نکل گیا تو اس کا نام پڑ گیا سینٹو پھر اس معایدے کا نتیجہ کے نکلا کہ پاکستان اور ایران ان کے تعلقات اور بھی اچھے ہو گئے پھر وہی صدا کا مسئلہ جو جلتا آرہا ہے مسئلہ کشمیر اس پر بھی ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا اور جتنے بھی انڈین آرمی نے کشمیری مجاہدین کو شہید کیا ان کے خلاف انہوں نے کھل کر جہاد کیا پھر نائنٹین سکسٹی فائیو اور نائنٹین سیونٹی ون ان کی جنگ میں بھی ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا نائنٹین سیونٹی ون کی جنگ جب ہوئی تھی پاک اور بھارت جنگ اس میں کیا ہوا تھا پاکستان کا ایک بہت بڑا پارٹ بنگلہ دیش کے نام سے علیدہ ہو گیا تو جب تک پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا ایران نے بھی بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا پھر نائنٹین سکسٹی فور میں استمبول میں ایک میٹنگ ہوئی اس میں صدر پاکستان صدر ترکی اور شاہ ایران ایران کے جو شاہ تھے انہوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے اور اس معاہدے کا نام دیا گیا معاہدہ استمبول چون نام دیا گیا کیونکہ یہ استمبول میں ہوا تھا اس معاہدے میں کیا ہوا RCD formation of RCD RCD کیا ہے Regional Corporation Development اس Corporation کا مقصد کیا ہے ایک دوسرے ملک ایک دوسرے کی مدد کرنا مطلب ایک ملک جا رہا ہے اپنے کنٹری میں کوئی development program سٹارٹ کرنا اس کے لیے اسے باقی کنٹریز جو اس کے ساتھی کنٹریز ہیں اس پروجیکٹ میں کنٹریٹ کریں گے ان کے ساتھ انویسمنٹ کی ضرورت پڑی تو وہ بھی کریں گی اپنے طرف سے جو بھی انہوں نے مدد ہو سکے گی وہ کریں گے اور ان کا بدلہ انہیں کیا ملے گا تو جب وہ پروجیکٹ سٹارٹ کریں گے ہم بھی ان کے مدد کریں گے اب اس کو پہلے تو نام دیا گیا RCD Regional Corporation Development اس کے بعد اس کو کنورٹ کر دیا گیا Economic Corporation Organization ایک Proper Organization بن گئی جن میں 10 member countries تھے پھر 1979 میں ایران میں ایک revolution آئی اور اس کی حکومت بھی جینج ہو گئی پاکستان نے اس حکومت کو بھی تسلیم کیا اور اس کے ساتھ بھی کافی پیکٹ سائن کیے پھر 2000 میں صدرے پاکستان کون تھے پرویز مشرف انہوں نے ایران کا دورہ کیا اور وہاں جا کے بھی کافی پیکٹ سائن ہوئے پھر 2013 میں بھی صدرے پاکستان ایران گئے اور انہوں نے پاک ایران گیس پائپ لائن اس کا جائزہ لیا اور اس کے لئے Proper ایک پروگرام بنایا تاکہ انرجی سیو ہو سکے تو یہ تھے پاک ایران تعلقات اب آخری نیبرنگ گنٹری رہ گیا ہے پاکستان اور افغانستان تو افغانستان سے تعلقات ہم نیکس ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ تینکیو